پھر کیا ریاکشن ہوگا پھر کیا رہے ہیں ان کا کیا بنا لیکن یہ جو انتہائی بہت بڑی جو ایک سازش کی ریپورٹیں ہیں یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستانوں میں حکومتیں گرائی جائیں کسی اور کے پاس پہ کیونکہ ایک بندہ ہے جو مرد میدان ہے وہ کھڑا ہے کہہ رہا ہے میں پاکستان کی ہاتھ کا پالی سی پاکستان کی مفادنے کروں گا کیسے ڈکٹیشن نہیں ہوگا یہ قداری کی سٹیفیکیٹ بانٹے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ قدار ہیں وہ کہتے ہیں آپ قدار ہیں یہ گیم کیسے ختم ہوگی اس چیپٹر کو کیسے کلوز کیے جاتا ہے یہ کب قدار ختم ہوگے پاکستان سے ویسے پاپے نو کوٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہی تھی اس کو کرواتے دودھ کا دودھ پانی کیا پانی ہو جاتا لیکن نو کانفیڈنس میں آپ جانچی بات میرے بھائی بتاؤں نو کانفیڈنس آئی میں ہے کون کسی کو نہیں دنائی کر سکتا لیکن کون سی نو کانفیڈنس پاکستان کی پیداوار سیاستی تحریف ہو اگر باہر سے وہ اورکسٹریٹ ہوگی آپ مجھے بتائیں میرے بھائی آپ بھی میڈیا میں ہیں میں پادیمانی ملت و وزیر تھا ہم سب یہاں پہ ہیں کوئی پاکستانی کسی کو پتا تھا کہ ادم اعتماد آرہی ہے اور کب آرہی ہے لیکن باہر کے ملک میں ایک بندہ بیٹھا اس کو پتا ہے کہ کب آرہی ہے دمکی لگا رہا ہے کہ اگر عمران خان دے کہ بول جائیں عمران خان علی خان جو بھی ہے وزیر آزم پاکستان کے بارے میں ان کی یہ جورت ہے کہ اگر اس کو ہٹا ہوگے تو تم سے ہمارا تعلق آگے بڑھے گا نہیں ہے تو تمہیں مشکلات ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں گرنی اور بننی پاکستان کے عام ملتی سے چاہی ہے سلیم صاحبی کو میرا جواب یہ ہے کہ ایسے چیزوں پر سٹینڈ لینے کے لیے عمران خان صاحب جیسے ہیں لیڈر چاہیے جس میں قومی حیرت اور حلیت ہو اگر آپ کوئی چیزیں میٹر ہی نہیں کرتے تو ہمارے تو ایسے بھی سر اگر سپریم کورٹ میں سپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دے دیا اگر سپریم کورٹ نے رولنگ کو غلط قرار دے دیا اور وہاں سے اعلامیہ کیا آیا؟ اعلامیہ یہ آیا کہ ہمیں پاکستان کی انگرونی معاملات میں مداخلت کے لیے بھائی سخت تشریح اور ڈیمارش کیا گیا ہے اس سے بڑا ثبوت آپ کو اٹھا ہے آپ سے وہاں پہ بھی ثبوت مانگے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ بھی کوئی ثبوت نہیں کیا لیکن سب سے بڑا ثبوت یہ ہے لیکن آپ کے ملک کے انگرونی معاملات میں مداخلت کے لیے بنی سے پوشش کی گئی اور وہ باترہ در ریٹن میں سائفر میں آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو امیٹیکیشن میں بھی انگرونی سیکرونی کونسی کی گئی اس کے بعد اس کو اور کیا سکتا ہے؟ سر سپریم کورٹ نے اگر آپ کے پتے موجود ہیں؟ یہ ایک کونسا تو آپ کو بتاتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ ہے؟ کپتان کے پاس اور میں چھے بولیں ہوتی ہیں چھے گندے ہوتی ہیں اور میچ میں وہ کم از کم دس اور ونڈے میں کر سکتا ہے اور ٹیسٹ میچ میں کوئی بابندہ سپریم کورٹ نے اگر سپیکر کی رولنگ کو غلط قرار دے دیا اس کو کلادم قرار دے دیا پھر کیا ریکشن ہوگا؟ یہ سپریم کورٹ کا سب سے بڑی اغالت ہے حاضر ازاد لیکن ہے پاکستان کا سب سے بڑی اغالت ہے ان کے کماؤس پر کی قدر کرتے ہیں لیکن نہیں ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آئین کا جو پروپر ایک مارا فرمیلیا ہے جو ایک پروپر پلیٹس فورم ہے اس میں بہت بڑی جنا ہے ایک سینٹیٹیل حاصل ہے